تو ہیلو دوستو آج کی بہت بڑی کبر ہے بھائی سننے میں ایسا ہی آ رہا ہے ہم گوڑ سے دعا کرتے ہیں کہ بھائی یہ کبر سچ ہو جائے دوستو بیکارستان میں ابھی کچھ ایسا چل رہا ہے کہ وہ لوگ سوچ رہے ہیں یا بول رہے ہیں کہ ہم دو ہزار تئیس میں ایشیا کپ کلیں گے ہی نہیں بھائی بھائی چمی بھائی اگر یہ سچ ہو گیا نا تو ماں قسم مجھا آ جائے گا بھائی ایک دم جکاس والا مجھا آ جائے گا تو دوستو ابھی تو باتیں جانا گردش کر رہی ہیں رمیز راجہ کمیز راجہ کافی لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے وہ جذبات میں آکے گھسے میں آکے رمیز راجہ یہ بھول گیا ہے کہ وہ جے شاہ کی جو ہے وہ اس کی شکایت اسی کو ہی کر رہا ہے بتاؤ یار ایسے لوگ ہوتے ہی دنیا میں کہ میری شکایت کوئی مجھ سے ہی کرے چواٹ پڑے گا کان کے نیچے پہ سالے بھیکاری تو دوستو ابھی میں نے میڈیا میں ایک اور بھی کور پڑی کہ انہوں نے لکھا ہے کہ بھیکارستان کے پانچ ایسے کلاری ہیں جن کو اپنا کیال رکھنا چاہیے کیونکہ بھارت کی نظر ہمارے پانچ کلاریوں پہ ہے اب یہ کیا ڈرامے ہے یار کیا بندر کے بچے ہیں یار یہ لوگ سمجھ میں نہیں آتا یہ کہاں کہاں سے سوچ کے لاتے ہیں کئی سے کئی سے لوگ ہیں کون سے کون سے گاروں سے نکل کے آتے ہیں یہ رہے بینوت کہاں ہے رہے بھائی تو دیکھ رہا ہے نا قدرت کا نظام قدرت کا نظام ہے دن رات دن رات سردی گرمی بارش گھٹا یہ تو چلتا ہے یہ قدرت کا نظام ہے تو بھائی ابھی ان لوگوں نے تو جتنی بھی باتیں گردش کر رہی ہیں کلاری ان کے کچھ اور بول رہے ہیں یہ نئے کلاری نہیں سڑے وے کلاری پہلے کے ریٹائیڈ ہوئے وے کلاری اب ظاہرے باتیں ان کے پر کام دندہ ہے یعنی سب نے یوٹیوب چینل کھولے ہیں اور یوٹیوب میں ان کے ویو بھی نہیں آتے بچھاروں کے بیس آزار دس آزار یوٹیوب میں میں ان کا باپ ہوں کبھی جندگی میں کرکٹ کھیلا نہیں لیکن میں ان کا باپ ہوں یہی چیز مگیم بوک کو اچھی لگتی ہے دوستو یونس خان جیسے اور بھی بہت سارے کھلاڑی ابھی ہر ایک دھو گھنٹے کے بعد کسی نہ کسی چینلز کو انٹرویو دے رہے کہ بھائی پاکستان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اس کو آگے بڑھنا چاہیے اور سارے کھلاڑ یہی بول رہے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورٹ پیچھے کیوں ہٹ رہی ہے کہ ہم نہیں کھیلیں گے ایشیا کرکٹ ہم کیوں نہیں کھیلیں گے بھائی انڈیا آئے نہ آئے ہم کو کیا فرق پڑتا ہے ہم نے تو کھیلنا ہے لیکن ان کا موڈ یہ بتا رہا ہے دوستو ابھی جو اندر کی باتیں آ رہی ہیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں دوستو یہ دیکھنا کچھ نہ کچھ تو ہوگا ان لوگوں کا بھی موڈ یہ ہے نا کہ یا تو بول دیا ہوگا یا تو پلاننگ کر رہے ہیں بھولنے کی کہ ہم نے کھیلنا ہی نہیں ہے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ بول دے بائی کارٹ کر دے کہ ہم نے نہیں کھیلنا ہے ایشیا کب تو دنیا والے پاؤں پکڑ کے آئیں گے کہ نہیں بھائی تو کھیل دے رہے جا رہے بھائی تیرے سے نا نمبیا کی بھی ٹیم اچھی ہے نکل تو گئی ہے بیچاری لیکن تیرے سے بہتر ہے وہ وہ نیدر لینڈ یو اے کی بھی ٹیم تیرے سے اچھی ہے تو دوستو پہلے بات تو یہ ہے کہ آج میں سمجھ گیا بھائی پہلے دیکھیں نولیج مجھے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ نولیج ہے کسی بھی چیز میں لے لو کسی بھی کرکٹ میں لے لو پولیٹکس میں لے لو کومیڈی میں لے لو گیمنگ میں لے لو بھائی میں ایک آل راؤنڈر انسان ہوں ہر چیز میں میری نولیج ہے اگر ہنڈریک پرسنڈ نہیں ہے تو ففٹی پرسنڈ تو ہے نا بھائی اپنا کام تو چلا سکتا ہوں اپنے آٹو میں آپ کو بٹا کے کہیں تر چھوڑ تو سکتا ہوں نا بھائی میرے دماغ میں یہ بات آج ہنڈریک پرسنڈ سے بھی اوپر کنفرم ہو گئی کہ انڈیا کی ایک سگنیچر سے یا ایک شب بولنے سے پورا بیکارستان ہل سکتا ہے دوستو یہ آج میں مان گیا سلوٹ ہے مجھے آج پورا انڈیا کو کہ بھائی ان کے ایک بات کرنے پہ منہ کرنے پہ آج پاکستان کے اندر کسی کو نین نہیں آرہی وولٹ کپ بول گئے سالے سب سوچ میں بیٹے ہوئے ہیں کہ بھائی ہم کریں تو کیا کریں بھائی کس کو جا کے شکایت کریں جے شاہ کی شکایت جے شاہ سے ہی کر لیں تو دوستو اب ان کا جو موڈ بن رہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ بولیں کہ آئی سی سی کو اور اے سی سی کو یہ بولیں کہ بھائی ہم نے ایشیا کپ نہیں کھیلنا تو وہ بول لیں گے کہ نہیں بھائی کیوں نہیں کھیلوگے نہیں ایسا نہیں ہوگا ہم پریشر ڈالتے ہیں انڈیا کے اوپر ان کو ہم لے کے آئیں گے اے سی سی پورا انڈیا کا ہی ہے بھائی انہی کے جیب کے کرچے سے ہی چلتا ہے ان کی پاکٹ مانی بھی انڈیا سے ہی جاتی ہے یہ ان لوگوں کو اچھی طریقے سے پتا ہے تیکن کیا ہے موں میں لولی پوپ لے کے بچوں کی طرح زد کر کے بیٹے ہوئے ہیں کمیز راجہ ہے پتلون راجہ ہے جو بھی ہے یہ لوگ سمجھ میں ان کے کچھ نہیں آرہا ساپ بات تو یہ ہے میں تو یہ چاہتا ہوں بھائی کہ یہ ایشیا کپ میرے دماغ میں بھی یہی آرہا ہے کہ ایشیا کپ بیکارستان سے کینسل ہو جائے کہیں پہ بھی ہو جائے کوئی دکت نہیں وہاں نہ ہو تو مسئلہ سولد ہو جائے گا اگر اس طریقے سے مسئلہ سولد نہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے آپ لوگ نہ کھیلو ایشیا کپ بھائی چھوڑو ایشیا کپ کو کئی اور ہونے دو آپ لوگ آئو مت کبھی بھی مت آو بائیکورٹ کر دو جاؤ کھیلو جس کے ساتھ کھیلنا ہے بھائی ان کے ساتھ کھیلو چائنہ کے ساتھ کھیلو چائنہ میں اپنے ایک دو بندے بیج دو ان کو سکا دو کرکٹ ان کے ساتھ کھیلو بھائی ہمیں کوئی دکت نہیں ہے آپ لوگ چائنہ کے ساتھ کھیلو چین پاکستان سے گدھے درامت کرنا چاہتا ہے تو دوستو ابھی تو جیادہ تر جتنا میں نے ریسرچ کیا ہے ایک دو دن سے ریسرچ کر رہا ہوں میں ہر جگہ پہ ریسرچ کر رہا ہوں جو سینئر لوگ ہیں جو بڑے بڑے جو لیجنٹ لوگ ہیں جو انڈیا سے ہیں جو پورے والڈ سے ہیں اب وہ لوگ سب یہی بول رہے ہیں کہ پاکستان بولنا تو چاہ رہا ہے لیکن تریقہ ڈون رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے بولے کہ ہم نے ایشیا کپ نہیں کھیلنا کنفرم تو ہو گیا ہے بھائی ان کی نیوز سے ان کی باتوں سے ان کی انٹرویوز سے یہ لگ رہا ہے صاحب صاحب کے وہ لوگ یہی بولنا چاہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کھیلنا پر یہ تو خوشی کی بات ہے اس میں گم کی بات ہے انہی گم کی بات تو ان لوگوں کے لیے بجا تو تب آیا گا جب پاکستان کھیلے گا نہیں اور ایشیا کپ ہو رہا ہوگا وہ آ رہے بھائی تو دوستو ابھی ان کے پرانے سڑھے وے کرکٹر وہ یہی بول رہے ہیں کہ پاکستان کو یعنی کہ وہ ان کو دلاسہ دے رہے ہیں کہ چل بھائی تو بڑھ میں تیرے ساتھ ان کے خود کے ویو نہیں آتی وہ ان کو دھکا دے رہے ہیں چلو دوستو آپ لوگ کیا کہتے ہو میں نے تو ماننا یہی ہے میں نے اپنی اپنے دیماغ اپنے مائنڈ کا بتا دیا وہ بھی ریسرچ کر کے لیجنٹ لوگوں کے سینئر لوگوں کے میں نے سب وہ پڑھے وغیرہ جو انہوں نے لکھے ہیں ٹویٹس وغیرہ جتنے بھی ہیں میں نے سب پڑھ کے آپ لوگوں کو آپ لوگ کیا کہتے ہو کہ کیا ہونے والا ہے باقی ہم تو صرف ہسنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ہم کو گھنٹا فرق نہیں پڑتا آپ کو بھی گھنٹا فرق نہیں پڑتا اور بی سی سی آئے کو بھی گھنٹا فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان ہے کیا انہوں نے بول گئے کہ ہم نے نہیں جانا بس قتم لیکن اس بات کو لیکن یہ لوگ ڈول بجا رہے ہیں کہ کیوں نہیں آ رہے رونا دونا ان کا سٹارٹ ہو چکا ہے اب آپ لوگ کیا کہتے ہو کہ کیا ہونے والا ہے وہ تو ابھی بات میں ہی پتا چلے گا چلو چھوڑو دوستو ہمیں اور آپ کو ورلڈ کپ جو ہے وہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے تو ان کی میڈیا پہ ایک بات آئی تھی کہ بھارت کی نجر پاکستان کے پانچ کلالیوں پہ ہے جس میں زمبابر ہے گوبر حضب رزوان ہے اور اس میں شاہنشاہ فریدی کی ایک تشویر دی ہوئی تھی کتنے تین ہو گئے اور اس میں ایک تشویر میرے کیا سی شاداب کی دی ہوئی تھی پانچ با بکلنڈی کا پتہ نہیں کون ہے میں بھول گیا جیسے ان کی ویڈیا بھولتی ہے ہم بھی بھول جاتے ہیں لابیوال دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا اور ساتھ میں میں نے کبھی آپ لوگوں کو بھولا نہیں آپ لوگوں کی بھی اس چیز میں خاص دیان نہیں دیتے آپ لوگ دوستو سبسکرائب کے سائیڈ میں گھنٹا ہے اور وہ بڑا جانا پیچھانا گھنٹا ہے آپ سب لوگ صوبہ صوبہ اس کو دیکھتے ہو تو بھائی اس گھنٹے کو دوانا مد بھولیے گا لابیوال ملتے ہیں بات میں بابا